نمشکار دوستو ڈی کریکٹ انفو کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی جو کی ہے ڈیلی کریکٹ نوز کی تیسری ویڈیو ہے اور آپ کا اس ویڈیو میں ہر دیکھ سواگت ہے تو چلی دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیلی لیوز نکلتی ہے وہ کیا ہے تو دوستو یہ ویڈیو نمبر تھری ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آ رہا ہوگا اور پلیز آپ اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تو چلی دوستو آج ہم آپ کو اپنی پہلی نیوز کے بار میں بتائیں تو ایک بڑی نیوز نکل کے آ رہی ہے مومبے انڈینز کے کیمپ سے کیرن پولارٹ ٹیک ریٹائیمنٹ جی ہاں دوستو بڑے دنوں سے یہ بات چیت تھی کہ مومبے انڈینز کیرن پولارٹ کو ریلیز کرنے والی ہے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا فوم کچھ اچھا نہیں تھا تو انہوں نے یہ ریلیزن سے پہلے انہوں نے اپنے ریٹائیمنٹ اناؤنس کر دی ہے اور مومبے انڈینز کے بیٹنگ کوچ بن چکے ہیں آپ یہ افیشل ہینڈل دیکھ سکتے ہیں مومبے انڈینز کا تو چلیے دوستو ہم امید کرتے ہیں کارن پولارٹ کی نئی پاری اچھی رہے گی اگر ہم سیکنڈ نیوز کی بار میں بات کریں تو وہ آ رہی ہے اور ریٹین لسٹ کی تو دوستو کل 15 نومبر تھا کل پانچ بجے سبھی ٹیموں کو اپنی ریٹین لسٹ بسی سی آئی کو سممٹ کرنے تھی وہ ہو چکی ہے اور آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا فنشن بھی رکھا گیا تھا اس لسٹ کو پبلش کرنے کے لیے تو دوستو اس کی بھی نیوز آپ کو پوری مل جائے گی ہمارے چینل پر ہر ایک ٹیم کا ہم ڈیٹیل انیلیسز لے کر آنے والی ہیں تو چلے دوستو آج کی ہم اپنی تیسی نیوز کے باہر میں بات کریں تو دوستو ایک بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے چینل سوپر کنگ کے کیمپ سے جو کی ہے رویندر جڑے جا ان دوستو جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کل سی ایس کے کی ریلیس لسٹ نکلی اس میں رویندر جڑے جا کا نام نہیں تھا ریٹینشن لسٹ میں رویندر جڑے جا موجود تھے اور ایک چینل سوپر کنگ کے فینس کے لئے بہت بڑی خوش خوشکبری ہے اور رویندر جڑے جا نے بھی یہ دیکھے اپنے ٹوئنٹر ہینڈل پر لکھا ہے ایوریتھنگ اس وائن ہیسٹگ ری سٹارٹ تو دوستو چلی ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور جو چینل سوپر کنگ کے فینس ہیں ان کو میں کونگرچولیشن بولتا ہوں رویندر جڑے جا واپس آج چکی ہے ٹیم کے اندر تو دوستو چوتھی نیوز جو نکل کے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ہم سب کے گیپٹن کول کی طرف سے وہ ہے ایم ایس دھونی نیوز ایم ایس دھونی نیوز یہ نکل کے آئی ہے دوستو شاید یہ ایم ایس دھونی کا آخری آئی پیل ہو سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کی نہ ہو لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آخری آئی پیل ہو اور جو چینل سوپر کنگ کے سی ایو او ہیں انہوں نے پورا کم فرم کر دیا ہے کہ یہ اگلے سال بھی کیپٹن رہیں گے اور فل ٹین کیپٹن مہیندر سنگھ دھونی رہیں گے اور انہوں نے اپنے آپ کو ریٹینشن لیسٹ میں رکھا ہے تو چلے دوستو آج کے ہم پانچویں نیوز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو پانچویں نیوز نکل کے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ورلڈ کپ کی طرف سے جو شوٹ آف دا ٹورنمنٹ تھا آئی سی سی نے اسے جاہیر کیا ہے اور وہ ویرات کولی کا شوٹ تھا وہ ایک دمتیر کی طرح سیدھا اور اس کے بعد ویرات کولی نے انڈین ٹیم کو جیت حاصل کروائی تھی تو دوستو ان کو بہت بہت سب کامنا ہے اگر ہم آگے بات کریں سکسٹ نیوز کے بارے میں تو بی سی سی آئی دوستو ورلڈ کپ کی ہار کے بعد سیمی فائنل کی ہار کے بعد ایک ریگارڈنگ پلان لے کے آئی ہے دھونی کے لیے انہیں وہ ایز ایک کوچ بی سی سی آئی کا اگر ہم پلان دیکھیں تو الگ الگ فورمیٹ میں الگ الگ کپٹن اور الگ الگ کوچ رکھنے کا ان کا پلان ہے وہ شاید ٹی ٹونٹی کے کوچ وہ مہندر سنگھ دھونی کو دیکھ رہی ہے اور وائیڈ بول کوچ بھی وہ پوری درہ سے ہو سکتے ہیں اور اگر ہم ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ شاید راہول ڈریویڈ ہی کنٹینو کر سکتے ہیں اگر ہم دوستو اپنے آخرین نیوز کے بارے میں بات کریں تو وہ آ رہی ہے بیگ پلیئر کے اوکشن کے لئے تو دوستو آپ کو جیسے پتا ہے کہ تیس دسمبر کو اوکشن ہوگا اور اس میں بڑے بڑے پلیئر آئیں گے آپ کے سامنے جنہوں نے اپنے جہور دکھائیں ہیں جیسے کیمران گرین سیم کرن بین سٹوک یہ مجھے لگتا ہے بڑی اماؤنٹ کے جو پلیئر ہیں ان کی لیسٹ میں ان کا نام آ سکتا ہے اگر ہم دوستو اپنے آخرین نیوز کے بارے میں بات کریں جو کی بین سٹوک سے ریلیٹڈ ہے ابھی حالیوں میں آپ کو پتا ہوگا بیسی سیاہی نے یہ چیز کہی تھی کہ بھی دیشی پلیئر کو منیوم گرینٹی دینے نہیں پڑے گی کیونکہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے آپ کو اوکشن میں ڈالتے ہیں اگر وہ اوکشن میں کم داموں میں بکھتے ہیں تو وہ آئی پیل کھیلن نہیں آتے ہیں تو بیسی سیاہی نے کہا تھا کہ آپ کو منیوم گرینٹی دینے پڑے گی اور بیر سٹوک نے وہ گرینٹی دے دی ہے اور اگلے سال وہ ہمیں اوکشن میں اوکشن کے پارٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور وہ کسی نہ کس ٹیم کے لئے کھیلیں گے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور دوستو پلیس سپورٹ دکھائیے اور جلدی سے پچاس سبسکرائب پورے کروائیے تاکہ میں لائیو سٹریمنگ آپ کو کمنٹری لائیو میچ کی دے سکوں تھانکیو دوستو آپ کا دن منگل میں ہوں تھانکیو دوستو